موسیقی پہلے ڈال لیں ٹیک نظر ان پر موسیقی ہیبر ایجنٹری میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فضائیہ کی کاروائی چوبیس ہلاک موسیقی دستور شکنی کیس جنرل پرویز مشرف کے وکیل کو ایف آئی اے کی تفتیشی رپورٹ دینے سے پروکسیکیوٹر کا انکار موسیقی وزیر آزم کے چیپ آف آرمی سٹاف کو بلوچستان میں کارکردگی پر شاباش ہم سب ملک کی ترقی کے لیے ایک ہے وزیر آزم کے میڈیا سے گفتگی موسیقی کیوں نہ آپ کے خلاف پیمرہ قانون کے تحت کاروائی کی جائے جیوکا پیمرہ کی طرف سے چودہ دن کا نوٹس موسیقی موسیقی اس گھماگے میں ان کے چچا بھی میرا خیال ہے ان کے ساتھ رخصت ہوئے ان کے کزن بھی کیونکہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہ ان کے گھر کے قریب لگا تھی اور کہتے ہیں اس دکان پر آ کر وہ اکثر بیٹھتے تھے گپ شپ لگا دل ہمارے ہاں جو پرانے محلے ہیں پرانی بستیاں ان میں کئی دکانیں ایسی ہوتی ہیں وہ بیٹھر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں وہ لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں ایک دوسرے چپ ملتے ہیں کوئی چوپالسی بن جاتی تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ خود کچھ حملہ آور آیا اس نے آکے اپنے آپ کو اڑا لیا اب یہ جو انسپیکٹر ہیں شفیق تنولی یہ ایک جو ایس پی امارے یا ایس ایس پی چودری اسلم تھے جی جی ان کی طرح کا ایک کردار تھے اچھا چھالیس سال کی ان کی عمر تھی تو ینگ اور میرا خیال ان کے کئی سال گزرے ہیں کراچی ہی میں مختلف تھانوں میں کام کرتے رہے اور ترقی کرتے کرتے اس منصب تک پہنچے تھے اور دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں انہوں نے بڑی بہادری سے حصہ لیا ہے اور یہ جو ہمارے جیو نیوز کے ریپورٹر سے ولی خان بابا جی جی بلکل ان کے جو قتل کی تفتیش تھی اس سے بڑے بڑے پولیس افسروں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے بلکل تو ان کے سپرد ہوئی اور انہوں نے ایسی تفتیش کی کہ چار ملزم اس کے پکڑ لیے اور قانون کا ہاتھ ان تک پہنچ گیا بلکل تو جب وہ ملزم پکڑے ہیں تو ان کو ایک ٹیلیفون کال آئی اچھا اور ان کو کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا ملزم پکڑ کے ملزم پکڑ کے بہرحال اس کاروائی پر ہم بھی آپ کو ایک تحفہ جو ہے پیش کریں گے اچھا اور ان کے بھائی جو ہیں نوید ان کا نام چاہتی اس کو ان کو ہلاک کر دیا گیا تو بھائی کی جو لاش ہے وہ تحفہ میں ان کو پیش کی گئی ٹھیک اب آپ دیکھیں ہم اخبار نوید جو ہیں اپنی جرورت کے اور بہادری کے بڑے قصے پیان کرتے رہتے ہیں اگر کسی کو کوئی ٹیلیفون کال آ جائے کسی کو کوئی میسج آ جائے کسی کو کوئی راہ چلتے ہیں اوانا قصدے کسی پر کوئی تھے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہلال جرورت مل جانا چاہیے اور میں نے تو پتہ نہیں کیا طفان برپا ہو گیا بلکل اور اپنی شان میں قصیدے کہتے چلے جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں پولس کے دیکھئے جان ہتیلی پر رکھی بلکل اور اپنے بھائی کی قربانی پیش کی اس کے باوجود حضاستے سے نہیں ہٹے تو ان کے بچوں کو خطرے تھے ایک بیٹی ہے میں نے سنایا ایک بیٹا ہے اور اس کو انہوں نے بیرون ملک بھجوا دیا تھا تاکہ وہ نشانہ نہ بن پائیں اور ان پر سات حملے ہوئے ہیں اور یہ بچ نکلے ہیں کسی اور پچھلے سال ان پر جو حملہ ہوا سات ماہ وہ بھی سبزی منڈی کے قریب ہی ہوا تھا یہ پرانی سبزی منڈی یہ آ رہے تھے دفتر سے نکل کے گھر کی طرف کہ ایک موٹر سائیکل سوار ان کو اپنی گاڑی کی طرف آتا ہوا نظر آیا ان کی چھٹی حص جو ہے وہ بیدار ہوئی اور میں سمجھا کہ یہ کوئی خودکش حملہ آور ہے جو ٹکرانا ہے جو گاڑی سے ٹکرانا چاہتا ہے گاڑی نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے فوراں وہ گاڑی جو ہے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور چیخ کر کہا نکلو گاڑی سے نکل جاؤ اور ان کی جان بچ گئی کار تو تباہ ہوئی لیکن تنولی صاحب جو ہے وہ زندہ رہے اپنے اوپر ساتھ میں حملے کی کہانی سنانے کے لیے تو شام صاحب کوئی حفاظتی اقتامات ایسا آدمی جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں اب دیکھیں اور انہوں نے لیکن اس کیس میں جو اس پرٹیکلر دھماکے میں جو رہا تھا جو ان کی جو ساتھوں حملہ اس کے بعد بڑی بہادری سے رہنے گفتگو کی ان کا مجھے میرے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور دہشتگرد مجھے مجھے راستہ بدلنے پر تب مجبور نہیں کر سکتے میں اپنا دام جاری رکھوں گا تو بارالب ابھی تو آپ دیکھئے وہ موطل تھے اتنا دلیر آدمی اور موطل اور ان کو ای ایس ای بنا دیا گیا تھا ڈیموشن بھی ہو چکی تھی یعنی یہ جو لیاری گینگ وار ہے جی جی اس کے ملزم بھی انہیں پکڑے ہیں ٹھیک طالبان جو ہیں کئی ان تک بھی ان کے ہاتھ پہنچے ہیں اور جو لرسانی دہشتگرد ہیں ان کو بھی انہوں نے دبوچا ہے تو ایک آپ سمجھئے کہ ایک جناتی جو تھی مہم جوئی اس سے یہ کام لے رہے تھے اور ان کو پیچھا کر رہے تھا یہ درخشن پولیس سٹیشن ہے میرا خواہ اس کی ایسے چھتے ان کو یہ اطلاع ملی کہ میرے خلی سمندر کے کنارے کہیں اچھا ایک گینگ وار کا ایک بڑا ملزم جو ہے وہاں موجود ہے ٹھیک انہوں نے وہاں چھاپا مارا لیکن وہ ملزم جو تھا وہاں سے کھر سکنے میں کامیاب ہو گیا یا کھر سکت جو کا تھا ٹھیک لیکن جب اندر پہنچے تو وہاں ایک محفل رکھت سرود برتا تھی اچھا اور اس میں کچھ خواتین تھی ٹھیک اب ان کی جو دلیری تھی اس نے کیا کیا کہ ان تمام خواتین کو اور جو لوگ موجود تھے ان کو گھیر لیا اور گاڑی میں ڈالا اور حراسک میں لے لیا شمس صاحب یہ دلچسپ پستہ جو ہے اس کو بریک کے بعد جاری رکھتے ہیں آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شمس صاحب بتا رہے تھے کہ انسپیکٹر شفیق تنولی کے بارے میں اور شمس صاحب انہوں نے ایک چھاپا مارا چھاپا مارا اور وہاں جتنے پھول موجود تھے وہ اٹھا کے لے آئے ان کو ٹھیک اب اس کے بعد ان کے جناب موبائل کھڑکنے لگے پھولوں کے پھولوں کے اچھا اور بڑے بڑے پولیس افسر جو ہے اچھا ان کی آبادت سنائی دینے لگی ٹھیک ایک کوہرام مچ گیا یہ جرت کیسے ہوئی جناب اس اچھو صاحب کو بلکل ایسی مقدس ہستیوں کو گرفتار کریں یا ایسی جگہ چھاپا ماریں جہاں یہ مصروف عبادت ہوں ٹھیک تو بہرحال ایک بڑے آلہ پولیس افسر وہ پہنچے موقع پر ٹھیک اور ان سب کو چھوڑا کر لے گئے واہ اور اگلے دن پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی ہاں جی اگلے دن یہ شفیق تنولی جو ایک بہادری کا نشان سمجھ جاتے تھے اور ایک پولیس والوں کو ایک ولولہ دیتے تھے اپنی بہادری سے اور اپنے مسلسل اور پہم جہاد سے ان کو جناب جو آئی جی نئے انسپیکٹر جنرل پولیس آئے جی کہنا میں اقبال محمود صاحب میں نے خواہ پہلا حکم ان کو یہی جاری کیا اچھا ان کو ان کے عہدے سے تنظلی ان کی کی گئی ٹھیک اے ایس ای بنا دیا گئے ان کو اور ان کو موطل کر دیا گیا یعنی اس طرح کی کاروائی اتنی تیز رہتاری کے ساتھ کسی پولیس والے کے خلاف پولیس حکام نے شاید ہی کبھی کی ہوگی اب جرم کی سنگینی بھی تو دیکھی ہے نا اتنے سنگینی جرم باہر ہے اب اس کے بعد وہ موطل تھے اور ظاہر ہے کہ جب موطل ہوتے ہیں تو اس طرح کی سیکوریٹی بھی نہیں ہوتی بلکل گاڑ تو موجود ہوں گے لیکن یہ اس طرح کی سیکوریٹی نہیں تھی اور وہ لقمہ اجل بن گئے اور اب بڑے بڑے سوہ موٹر لیے جاتے ہیں اب تو افتخار کے عدلی صاحب کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں سوہ موٹر کا ضمانہ چلا گیا ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اب تو پرانے ہونے والے ہیں ریٹائرمنٹ بھی آگئی نہیں اب سند ہائی کورٹ دیکھیں یا وزیر آدم پاکستان دیکھیں یا کوئی وزیر آلہ سند دیکھیں یا کوئی چیف جسٹس سپریم کورٹ دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کی تنزلی ہوئی ہے اور پھر ان کی جو ان کے جو بچے ہیں ان کی کیسے خبرگیری کی جائے ان کو کیسے یاد کیا جائے ان کو کیسے اعزاز سے نوادہ جائے اب یہ سارے ان کے کام ہیں اور ہم جو ہم اہلِ قلم جو ہیں اور اہلِ زبان جو ہیں جو زبان اور قلم ساتھ ساتھ ہیں وہ ولی خان بابر کے معاملے میں گونگو نہیں ہے ڈال کر بیٹھ گئے ہیں ویسے تو ہم ایک ایک کا پیچھا کرتے ہیں اور بڑے بڑوں کو ڈراتے ہیں لیکن جہاں مقام ڈرنے کا آ جائے وہاں دوبک بھی جاتے ہیں تو ولی خان بابر کے قاتل سزا پا چکے لیکن یہ جو ہیں اپنے بھائی سے محروم ہوئے اب ان کا خاندان ان سے محروم ہوا ان کے دوسرے عیزہ سے محروم ہوا اور اوپر یہ یہ تمغہ دے کے ان کو رخصت کیا گیا موطلی کا اور تنزلی کا شام صاحب جو طالبان کے ساتھ مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے جو ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹا ہوا ہے جو سلسلہ کہیں اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ انسپیکٹر تنولی پہ حملہ ہو کیونکہ یہ بھی طالبان کے خلاف بڑے ایکٹف تھے انہوں نے تو کہہ دیا تھا نا کہ ہم حملے کریں گے ٹھیک ہے نا اور پھر اگر وہ حملے کریں گے تو ہماری بھی انتظامیہ پھر آزاد ہیں تو آج تو طالبان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے نا بلکل قبولی علاقے میں فضائی کاروائی ہوئی ہے کیا اس کی تفصیل آئی ہے پہلے چوبیس تھے اور آپ لیٹس جو فگرز ہیں وہ تھرٹی فائیو ہیں ہلاکتے ہوئی ہیں اب گویا مذاکرات اور جنگ دونوں ساتھ ساتھ جاری ہیں اب دیکھیں کس کا پڑھڑا بھاری نکلتا ہے تو مذاکرات اس کا مطلب ان کاروائیوں کے بعد تو درہ مشکل نہیں ہے اب یہ تو چوائس جو طالبان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کریں گے ہماری طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم بھی ایسا کریں گے تو اب یہ ایسا یعنی ایک دوسرے کا تاقب بھی کیا جائے گا ایک دوسرے کا نشانہ بھی انہائے جائے گا ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوگی ایک دوسرے سے اچھی توقعات بھی رکھی جائیں گی مولانا سمیع الحق بھی موجود ہوں گے میجر آمیر صاحب کی چیرینی بھی ہمیں نظر آئے گی اور جناب ہمارے جو کیا ہے پروفیسر ابراہیم صاحب ان کی جناب نرم گفتاری بھی اپنی جگہ ہوگی اور خون بھی بہتا رہے گا شام صاحب آج دستور شکنی کے مقدمے کی سماعت بھی ہوئی یہ آپ نے لفت بدل دیئے جاتے ہیں گداری کیس جسے کہتے ہیں انتہائی گداری کہتے ہیں یہ دستور نے آئین شکنی کو انتہائی گداری کہا ہے دل جوئی کر دیں جے فروغ نصیم صاحب کی یا پروید مشنف صاحب کی یا ان کے جو ہیں متعلقین کی متوصلین کی تو اس گداری کیس میں شام صاحب ایک عجیب بات ہو رہی ہے کہ فروغ نصیم صاحب کو ان کے ملزم کے حوالے سے تب تیشی رپورٹ نہیں دی جاری دیکھئے جو ہمارا قانون ہے نا قانون کے معاملات بڑے عجیب ہیں اور قانون سے بالتر گفتگو ہے جو اپنے آنکھ مزہ رکھتی ہیں بظاہر تو فروغ نصیم صاحب کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ ان کو ایف آئی اے کی جو تفتیش ہے اس کی رپورٹ دیدنی جائی بلکل لیکن مشکل یہ آن پڑی ہے کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہی مواد جو ہے وہ وکیل صفائی کے حوالے کیا جائے گا جس پر بھروسہ کر کے یا جس کو بنیاد بنا کے مقدمہ قائم کیا گیا ہو ٹھیک تو جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جی اس کی بنیاد پر مقدمہ قائم نہیں کیا گیا ٹھیک مقدمہ قائم کرنے کی بنیاد دوسری ہے ان کا اقدام ہے ٹھیک ایف آئی اے کی رپورٹ کی حیثیت سنوی ہے ایف آئی کی رپورٹ جو بھی چاہے کہتی رہے وہ مقدمہ اس کی وجہ سے قائم نہیں ہوا ٹھیک اب جس پر جو جس مواد پر مقدمہ قائم نہ ہوا ہو تازیلے سے پاکستان کی میخواہ دو سو پچیس سی ہے میرا حافظہ کام کرتی ہے دو سو پچیس سی اس میں لکھا ہوا ہے صرف وہی مواد جو ہے فرام کیا جائے گا اس تغاثے کی طرف سے جس کی بنیاد پر اس تغاثہ جو ہے اس کی امارت کھڑی کی ہے یعنی یہ خاص اس مقدمے کے لیے نہیں ہے یہ کراس ڈا بورڈ ہے یہ کراس ڈا بورڈ ہے ٹھیک اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ہیں جی اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اچھا ہاں یہ نہیں کئی دوسرے ممالک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملزم کو تفتیش سے متعلق تمام مواد دے دیا جائے اس میں کوئی مذاقہ نہیں شامل صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں اب بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد گفت کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں اب دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے سنگین گداری کیس کی سماعت کے حوالے سے تو شامل صاحب آپ کی بات سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے استغاثہ نے ڈینائی کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے پھر دیکھ یہ قانون جو ہے قانون کی بات وقت اتنی نیرو صورت پہ ہو جاتی ہے کہ جیسے بٹر صاحب کا جو مقدمہ تھا جی جی اس میں جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تو نظر ثانی کی درخواست کو تمام ججوں نے سات جج سپریم کورٹ کے تھے اس وقت فل کورٹ سات ججوں پر مشتمل تھی ٹھیک اور ساتوں ججوں نے متفقہ طور پر محسرت کر دیا حالانکہ جو مقدمہ تھا اس میں چار جج جو تھے ان کو فانسی دینے کے حق میں تھے اور ٹیم ان کو بری کرنے کے حق اور لیکن ساتوں یہ بانتے تھے کہ ایف ایس ایف کے لوگوں نے قتل کیا ہے مسعود محمود کے حکم پر کیا ہے بلکل لیکن آگے مسعود محمود نے بھٹر صاحب کے حکم پر ایسا کیا ہے اس پر اختلاف تھا بلکل تو اب نظر ثانی کی درخواست جب دائر کی گئی اور اس میں جناب ہمارے جو وکیل تھے استغاسق کیا یا اب اختیار نہیں صفائی کے انہوں نے یہ کہا کہ چلئے اگر انہوں نے جرم کیا بھی ہے تب بھی پھانسی کی سدا ان کو نہیں دی جا سکتا تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے یہ پوائنٹ آرگو نہیں کیا آپ بین مقدمیں ایک ہی دلیل دیتے رہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اگر کیا بھی ہے تو سدا پھر یہ نہیں مل سکتی پھانسی کی تو جو آپ نے آرگو نہیں کیا کیس اب آپ دلیل یہاں نہیں لا سکتے اور جب بعد میں دورا پٹل جو بٹو صاحب کو بری کرنے کے حق میں تھے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے نظر ثانی اپیل کو مسترد کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ سو سال کا جو قانون ہے فوجداری کا اور جو عدالتوں کی نظیریں ہیں ان کی موجودگی میں میں ایک شخص کے لیے اسے کیسے تبدیل کر دیتا تو یہ اس طرح اب یہ جو قانون ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جس مواد پر مقدمہ قائم ہوگا اس مواد کو دیا جائے گا وکیل کفائی کو یہ مقدمہ ایف آئی اے کی ریپورٹ پر قائم رہی ہوا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے تو گوہ ہے یہ یہ ہے اب دیکھیں کہ عدالت جس میں کیا حکم دیتی شام صاحب آج بلوچستان وزیراعظم گئے اور وزیراعظم نے شاباش تھی چیفہ فارمی شٹاف کو انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا بلوچستان میں امن و مان قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ٹھیک ہے وہ اب گوادر پورٹ ہے اس میں بھی دیکھئے چینی جو ہمارے بشندے انہوں نے آنا ہے اور کارکن جو ہیں اور اس کی تعمیر ہونی ہے پھر سڑکوں کی تعمیر ہونی ہے اشارہ کی تعمیر ہونی ہے تو فوج کا ایک بڑا کردار ہوگا اور بلوچستان کی حکومت کا بڑا کردار ہوگا تو دائیں بائیں چیفہ فارمی شٹاف تھے اور چیفہ فارمی شٹاف تھے یعنی پولیٹیکل گورنمنٹ بلوچستان تھے اور دونوں کی انہوں نے دونوں کو شاباش دی اور تب ہی ہم مل جل کر ہی تعمیر کریں گے نا پاکستان کی الگ الگ تو ہو نہیں سکتا ایک ایک ہاتھ جو ہے اس سے تو کام ہوگا نہیں سب کو صوبے کو بھی برکس کو بھی ہماری افواج پاکستان کو بھی سیاست دانوں کو بھی ایک ہی سمت میں زور لگانا ہوگا تو شم صاحب وہ سیول ملٹری ٹینشن کی پھر خبریں کہاں سے آتی ہیں وزیراعظم نہیں اختلاف ہوتا ہے اختلاف کے دارے بھی اپنے ہیں اور اپنی رائے ہوتی ہیں اختلاف ہو سکتا ہے مختلف جگہ ہوتا ہے اداروں میں ہوتا ہے لیکن ڈسین میکنگ جو ہے اس کا اپنا ایک میکنزم ہے اور یہ جو گوادر ہے تو ہمارے بلوچستان کے جو دوست ہیں یہ تو گوادر جو ہے فروز خانون صاحب نے خرید دی تھی تو وفاقی حکومت کی ملکیت ہے یہ بندر کا ون یونٹ بنا جب ٹوٹا تو یایہ خان نے پھر بلوچستان کی اندر شامل کر دی اس کو بندر کا اور یہ ساحل پورا جو ہے جو بلوچستان کا ساحل جو گوادر کے ساتھ ہے یا لطبیلہ کا ہے یا مکران کا ہے یا خاران کا ہے جو ریاست قلات کی ہے وہ تو لینڈ لوگ تھی وہ تو ساحل کو لگتی ہی نہیں ہے بلکل وہ یہ ساری ریاستیں جو تھی نا لطبیلہ خاران مکران یہ پاکستان میں برعدہ اور رغمت شامل ہوئی تھی اور قلات کا جو معاملہ تھا وہ اس میں تھوڑی ہیچ پیچ رہی لیکن انہوں نے اعلان کر دیا تھا یہ سارا ساحل انہی کا ہے ٹھیک تو ساحل جو ہے قلات کی ریاست کا نہیں تھا بہرحال اب تو ہم پاکستانی ہی ہم سب سب کا حق ہے اس کے اوپر شامل صاحب اگلا موضوع آج پیمرہ کی طرف سے جیو کو نوٹس ہو گیا کہ چودہ دن کے اندر جواب دیں کہ کیوں نہ آپ کا لسنس موطل منسوخ یا کچھ دیگر کاروئی نہ کی جائے دیکھئے ہم نے کل بھی عرف کیا تھا کہ اب کیونکہ وطارت دفاع کی طرف سے دیکھے ریفرنس دائر کیا گیا ہے یہ شقائط دائر کی گئی ہے یہ درخواست دائر کی گئی ہے تو اب پیمرہ جو ہے اس کو فیصلت کرنا ہے اس کے اوپر جو بھی صورت اور اگر پیمرہ کے معاملات پر کسی کو اختار پھر اپیل جو ہے ہائی کورٹ پہ جانی ہے یا وہ پہلے ریٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہائی کورٹ پہ جا سکتا ہے اب مناسب یہ ہوگا کہ جب معاملہ جو قانونی ادارے ہیں ان کے پاس چلا گیا ہے تو اب اس کو جو ہنگامہ ہاؤ ہو ختم کر دیا جائے لیکن ہنگامہ ہاؤ ہو تو جاری ہے اس طرح کی کیمپین چلائی جاری ہے جس کا تاثر اب تک یہی ہے کہ جو جنرل زہیر الاسلام کی تصویر سے پیدا ہوا تھا وہ ہاؤسٹیلیٹی کا تاثر تو اب تک ہے کہاں چلائی جاری ہے جیو کے اوپر ایک لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہاں یہ ہو سکتا ہے اپنا اپنا نقطہ نظر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جیو کے انتظامیہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے ان کو شکایات بھی ہو رہی یہ کہتے ہیں کہ بعض علاقوں میں ان کی نشیات بند کر دی گئی ہیں یہ جو بھی ہے دیکھیں اب معاملہ جو ہے قانونی اور آئینی طور پر تیہ ہونے چاہیے اگر اس سے معورہ ٹیک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی اور ہمارا جمہوری عمل جو ہے وہ بھی اس سے متصر ہونے کا خرچہ پیدا ہوگا کیونکہ اگر آپ اپنی انہیں قانون کی طاقت کے علاوہ طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو وہ تو بہت سے لوگوں کے پاس جو طاقت موجود ہے کوئی خطہ بڑا طاقتور ادارت تو ہمارا عسکری ادار ہے جب وہ قانون کے سامنے آ رہا ہے تو پھر آپ بھی قانون کے سامنے آئیں اور اس طرح کی کمبیننی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے معاملات میں الجھو پیدا ہو تو اس سے بھی آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان بروڈ کاسٹنگ اسوسییشن جو ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارکان کے معاملات میں دخل دے وہ بالکل خاموش ہے اس نے کوئی پیشرفت نہیں کی اور باقی جو دوسرے ہماری تنظیمیں ہیں انہوں نے تو اس پہ زبان کھولی ہے لیکن پی بی اے کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ اپنی رائے قائم کرے اور اپنا ایک ڈسٹلن نافذ کرے اپنے ارکان پر کیونکہ معاملات پنجابی میں کہتے ہیں کہ لسی کا اور لڑائی کا جو اُٹھ کو بڑھانا ہے نا وہ بہت آسان ہوتا ہے لسی میں پانی ڈالتے چلے جائیں وہ بڑھتے چلی جاتی اسے تیرے لڑائی ہے وہ بڑھتے چلی جاتی اس کو کم کرنا حدود میں لانا یہ ضروری بات ہے اور یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زبان کی طاقت سے بندوق کی طاقت کو شکست دے سکتا ہے دلیل کی طاقت سے اور قانون کی طاقت سے تو ایسا ہو سکتا ہے اور قانون کے اداروں میں ہو سکتا ہے اس سے باہر نہیں ہو سکتا شامل صاحب آمیر میر صاحب نے جو بھائی ہیں حامد میر صاحب کے انہی کے بیان سے جو معاملہ چلا تھا آج بھی انہوں نے بیان پڑھ کے سنایا تو حامد میر صاحب نے بیان دے دیا ہے پولیس کے ساتھ اب تو دے دیا انہوں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو مختلف طرف سے دھمکیاں مل رہی تھی اس میں انہوں نے آئی ایس آئی کا نام لیا اس کے بعد اہل کار بھی جسے وہ ان کو دھمکا رہے تھے دوسری طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی تھی اور اناثر بھی تھے تالبان کی طرف سے بھی آ رہی تھی اور اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مطلقہ حکام سے انہوں نے بات چیت کی ٹیلی فن نمبر دیئے اب یہ کمیشن کے سامنے جب ساری چیزیں پیش ہوں گی تو پھر معلوم ہوگا کہ کس شخص کو کہاں درخواست ظاہر کی گئی یا اس کو جناب شکایت کی گئی اس نے پھر کیا نوٹس لیا پولیس نے کاروائی کیوں نہیں کی جو نمبر جہاں سے کال آئے آئی ہیں کالز آئی ہیں وہ نمبر کس کے تھے اور کالز کیا کی جا رہی تھی یہ ساری چیزیں اب ڈیٹیلز میں ڈسکس ہوں گی کیونکہ دیکھئے پنجابی میں ہمارے ہیں کہتے ہیں کہ ایک تو چوری ہوتی نا کسی ہے گھر میں وہ کہتے ہیں ایک تو سامان چلے جاتا دوسرا ایمان چلے جاتا کیونکہ آدمی کا شک جو ہے بھارے پہ ہوتا ہے تو اب شک تو شکایتیں تو ہو سکتی ہیں دیکھے نا اور لوگ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن کیا اس درجے کی شکایت ہے دیکھے نا ہم جو بات کہتے ہیں اس میں بہت سے لوگ آکے ہم سے اختلاف کرتے ہیں ہم سے بحث کرتے ہیں اور کیا اس درجے کی شکایت ہو سکتے ہوگی کہ اگر ہم ان کی بات نہ سنے تو وہ ہمیں گولی کا نشانہ بنواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب قانون دائرے میں آئیں گی اور پھر ان کو سکرونٹی نائس کیا جائے تو پھر دیکھا جائے گا میرا تو ایک بنیادی اطلاف یہی رہا کہ یہ چیزوں کو کھول دینا چاہیے تھا ان کو اور ان کی انتظامی ہے جو تھی اس کو بھی ان کی حفاظت کا بڑا موسطر بندبست کرنا چاہیے تھا شام صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد دوبارہ خیدن پر حاضر ہوتا ہے دیکھتے رہے نکھتے ہیں نکہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شام صاحب جو حامد میر صاحب نے بیان دیا ہے وہ خاصہ ڈیلیوٹ نہیں کر رہا سیچوشن کو دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ ہم پوری تفصیل تو اس کی معلوم نہیں ہو سکی ہمیں تو وہی معلوم ہوئے ہیں جو ہمارے پیوڈیسر صاحب نے دیا میں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ جیو والے جو ہیں آئی ایس پی آر سے اور آپ تک نہیں کوشش کر رہے ہیں یہ اس بیان جو ہے اس کو زیر بحث لانے کی یا اس پہ تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جب کمیشن قائم ہو چکا ہے اس نے کام آغاز کل کر دینا ہے بلکل تو اب اس کے سامنے یہ ساری چیزیں جانی چاہیے ہیں اور اس طرح کی کمپیننگ جو ہے اب بند کر دیا ہے پہلے بھی گزارش کی ہے یہ جیو نیز کی جو انتظامیہ ہے اس کو یہ بات مدد نظر رکھنی چاہیے اگر اس طرح کی کمپیننگ جو ہے الٹی میٹلی کوئی مفید ثابت نہیں ہوگی اب وہ اپنا معاملہ جو ہے وہیں لڑے جہاں درخواست دے دی گئی ہیں بلکل شام صاحب اٹھارہ سال کی ہوگی تحریک انصاف ہاں جی تحریک انصاف ماشاءاللہ اٹھارہ سال کی ہو گئی ہے بلکل کال عمران خان صاحب اسلام آباد میں مرخل اپنے گھر میں شاید جی ایک دیم و شان اجتماع سے خطاب بھی کریں گے اور یہ جو تحریک انصاف کی جب بنیاد لکھی گئی تھی یہ ایک تحریک تھی اچھا یعنی اس اور یہ تحریک تھی کرپشن کے خلاف ٹھیک اور یہ کرپشن جو ہے اس کو خاتمے کے لیے اور یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا رکن شامل ہو سکتا تھا اچھا یہ ایک پارٹی پولیٹک سے اوپر اٹھی ہوئی ایک تحریک تھی ٹھیک اور خیال تھا کہ عمران خان صاحب اس کو آگے چلائیں گے اور مجبور کر دیں گے جیسے آپ دیکھیں انا ہزارے نے موپنٹ چلائیں گے بلکل انڈیا ٹھیک تو پارٹی پولیٹک سے اب اب تھی تو اس وقت ہم سب ساتھ تھے بلکل اچھا ہاں حسن نصار صاحب پی تھے میں بھی تھا دوسرے کئی دوست پی تھے لیکن جب وہ پارٹی بنی اس نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو پھر ہمارا ان سے جو ہے وہ تعلق ختم ہو گئے اس طرح کا ٹھیک تو بہرحال دیکھیں جو سیاسی جماعت بننا ہے نا آپ برے صغیر میں دیکھیں جب سے سیاسی عمل شروع ہوا ہے انگریزوں کے دور میں شروع ہو گئے تھا نا یعنی بیسویں صدی کے شروع میں بلکہ انیسویں صدی کے آخر میں کانگریس بنی اس کے بعد مسلم لیگ بنی بلکل اگر ہماری اب تاریخ دیکھ لیں تو جو ہمارا سوہ سو سال ایک سو سال کا عرصہ ہے پولٹیکل پارٹیز کا پولٹیکل پارٹیز کا جی اس میں صرف دو پارٹییں ڈیویلپ ہوئی ہیں انڈیا میں اچھا ایک کانگریس اور ایک بی جے پی ٹھیک قومی سطح کی اور پاکستان میں مسلم لیگ کے بعد دو جماعتیں بنی ہیں ایک پیپلز پارٹی اور ایک عوامی لیگ ٹھیک اب بنگلہ دیش میں پھر وہی مسلم لیگ اور عوامی لیگ بنگلہ دیش ریشنل پارٹی اور عوامی لیگ ہیں اور پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بلکل اور پھر یہ پارٹی گویا اس کا مطلب ہے دو اور دو چار اور دو چھے اگر آپ کے ہیں بلکل اور اگر آپ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سارا اکٹھا کر لیں جی تو اب یہ جو تحریک انصاف ہے یہ تیسری پارٹی بنی ہے پاکستان میں ٹھیک مین سٹریم پارٹی نیشنل پارٹی جس کی اپیل پورے ملک میں ہے اور عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی کوشش جو ہے تو بہت اس میں عمل نگل اور جب پارٹی ایک بار بن جاتی ہے پھر وہ اس کو ختم ہوتے ہوتے بہت دیر لگتی ہے ٹھیک اور یہ تحریک انصاف جو ہے آپ دیکھیں اس الیکشن میں اس نے پچھتر لاکھ تو ووٹ لی ہے بلکل اور ووٹوں کے اعتبار سے دوسری بڑی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی سے ووٹ اس کے زیادہ ہے تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے ہماری سیاست جنوبی ایشیا کی سیاست ٹھیک کہ ایک نئی پارٹی کا وجود میں آنا تو ارون کیجری وال کو ابھی وہ کوالیفائی نہیں کرتے تو بھی اپلیٹیکل پارٹی جیسے ایمکوئیم ہے جی چھوٹے مقامات میں ریجنل پارٹی ابری ہیں لیکن یہ جو جس کی پورے ملک میں اپیل ہو پاکستان میں بھی نئی جماعتیں اور موجود ہیں لیکن ایک مین سٹریم بڑی پارٹی جو ہے وہ تیسری پارٹی تحریک انصاف ابری ہے اور یہ اس رحاظ سے ایک بڑا ایونٹ ہے ہمارے ملک کی سیاست میں اور عمران خان صاحب کو جہاں انہوں نے ٹرکٹ میں نام پیدا کیا شوکت خانہ ہسپتال بنا کر اپنے آپ کو بنوایا اور پھر یہ جو ان کی یونیورسٹی ہے نمل جی اس کو اس کو بنا کر پھر دادو تحسینوں نے حاصل کی تو اب یہ پارٹی جو ہے ڈیولک کر کے بنا کر اگرچہ اس میں بہت سے نشیب فراز آ رہے ہیں سخت مقامات بھی آ رہے ہیں کچھ نہیں اس کے باوجود ایک پارٹی کا جو ایک عوامی ربط زبط ہے نا عوام سے جو رابطہ ہے وہ برقرار ہے اور آپ دیکھیں آج بھی جو بائی الیکشن ہوا ہے زمنی انتخاب سوات میں اس میں تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہے اور ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی کا جیتا ہے تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں آنے والے کئی سال تک ملکی سیاست جو ہے وہ تین پارٹیوں کے گرد گھومتی رہے گی پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایرنٹ پی ٹی ہے شامل صاحب ہمارے ساتھ پون لائن پر ناصر لہور سے جی اسلام علیکم ناصر صاحب اسلام علیکم شامل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بعض ہمارے دانشوار اور لوگ آئی ایس آئی اور ایک پرائیوٹ چینل کو ایکول ٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ دو بڑے اہم ادارے ہیں جبکہ آئی ایس آئی ہماری دفاعی لائن کی آنکھ اور کان ہے جبکہ دوسرا ایک میڈیا گروپ ایک لیسنسی ہے جس طرح کوئی کنٹریکٹر ہوتا ہے یا کوئی میڈیکل سٹور کا لیسنس کی اگر دنیا بار میں لیسنس منسوخ ہوتے آئے ہیں جبکہ دفاعی لینڈ یا فوج کو کئی دنیا میں ختم نہیں کیا گیا اب وہ پرائیوٹ چینل جوید حاشمی صاحب کو دکھا رہا ہے بار بار جوید حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا لیسنس کینسل ہو گیا تو پتہ نہیں پاکستان کی عوام سڑکوں پر ایسے آ جائے گی یا ایسے کہ تو یہ ذرا ایزارے خیال کا ناظر صاحب آپ کا سوال آگئے سوال آگئے ہیں اسی سوال میں جواب ہے دیکھی احتیاط کا مدارک کرنا چاہیے ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں ان کا عزت اور احترام اپنی جگہ ہے ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے ہم نے پہلے بھی اپیل کی ہے اس طرح یعنی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے جس میں کوئی نشریاتی ادارہ جو ہے وہ چیلنج کرے دفاعی اداروں کو یہ بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی اور پاکستانی سیاست پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے جو منفی بھی ہو سکتے ہیں شامی صاحب یہ سنیحہ روز صاحبہ ہیں یہ پوچھتی ہیں شامی صاحب یہ جو آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگے ہیں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا بھئی کمیشن قائم ہو چکا ہے حامد میر صاحب کے حوالے سے تو اس کی تحقیق کو تفتیش ہو جائے گی تو اب ہمیں کمیشن کی ریپورٹ کا انتظار کر رہا چاہیے اتغر صاحب ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر لاہور سے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام شامی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پناہزات پیدا ہو رہے ہیں کہ کون ڈیفائن کرے گا پاکستان کا انٹریسٹ تو اس میں کیا ایک ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں بندے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے یا الیکٹڈ جانتی ہے یہ حق تو پارلیمنٹ کو حاصل ہے پارلیمنٹ تیک کرتی ہے جو لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ تیک کرتے ہیں کہ آج کے لمحے میں لمحے موجود میں قومی مفات کیا ہے یہ قومی مفات کا تعلق ہنیشہ سے آج کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کوشش کرے آٹھ بجے تیک کرنے کی آٹھ بجے تیک کرنے سے اس طرح سے تعلق ہوتا اور ہمیں تو ذرا تھوڑا سا اپنے گلے جو ہیں ان میں کچھ ایمپرویمنٹ کر لیں کچھ سیلنسر لگوالے تو کیا مزاکہ ہے شامس صاحب we are running out of time ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آئندہ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو گئے انشاءاللہ پیر کو ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے بارے